جان چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ سیڈ بیلٹ باندھ لو جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز کا لہور میں کار کنان سے دھواندھار خطاب کہا عمران خان کی چوریوں کے تانے وانے لہور کی خاتون فرا خان سے ہوتوے بنی گالا کے جادو ٹونوں سے جا ملتے ہیں پاکستانیوں سیڈ بیلٹ باندھ لو پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے یہ صرف اقتدار جانے کا خوف نہیں ہے یہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر اقتدار چلا گیا تو میری ان چوریوں کے جس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں وہ ساری پھوچ جائے ہیں وہ لہور کی ایک خاتون فرا اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں جادو ٹونے سے ملتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم جاری وزیراعظم عمران خان آج کمالیا میں جلسے سے خطاب کریں گے سپورٹس کامپلیکس میں پی ٹی آئے کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان ہڑپا راوی پل کا افتاہ بھی کریں گے یونیورسٹی آف کمالیا اور ڈگری کالیجز کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا انڈسٹریل ازون اور دیگر میگا پروجیکٹ کا سنگے بنیاد بھی آج رکھا جائے گا تین چوہے مل کر میرا شکار کرنا چاہتے ہیں انہیں شکست دیں گے شریف فاندان کے ملک کو لوٹنے کے دن جا چکے ہیں شہباز شریف نے جو شیروانی سلوائی تھی وہ کسی اور کو دے دیں ایک بھگوڑا بیماری کا بہانہ کر کے ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا بھگوڑے نے بیٹی کے نام پر جائدات خریدی ان پر کرپشن کیسز ماف کیے تو ملک سے غدداری ہوگی وزیراعظم عمران خان کا زلامان سہرہ میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کہا اسلام آباد میں لوگوں کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پنڈال سے ڈیزل ڈیزل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے بھگوڑا جو ملک چھوڑ کے جھوٹ بول کے بھاگ جائے کہ جی میں بیمار ہوں بہت مرنے لگا ہوں بیٹی کے نام پر اربوں روپے کے محلات خریدے ہوئے لنڈن میں جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غطاری کروں گا یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے بیس اور پچیس ٹھوڑ کی آفر دی جاری ہے میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں فضل ریمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ایم کیم کے لیے جتنی ضروری حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن ہے ہمارا نہ کسی سے کوئی اتحاد ہوا اور نہ ہی مہائدہ ہوا ہے رانوان ایم کیم خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس ان کا یہ کہنا تھا کہ سب نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایم کیم نے ہمیشہ ہی حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کے راستے کو ترجی دی ہے ایم کیم پاکستان کا مرکز بہدر آباد میں امن جرگا سربراہ خالد مقبول صدیقی کا خطاب میڈیا سے گفتگو میں سربراہ ایم کیم پاکستان نے واضح کیا کہ ہمارا نہ کسی سے کوئی اتحاد ہوا اور نہ ہی مہائدہ ہوا ہے ایم کیم کے لیے جتنی ضروری حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن ہے نہ ہی کوئی اتحاد ہوا ہے نہ ہی کوئی مہائدہ نہ ہی حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ ہم مطالبات کو سنانے اور منوانے کے لیے لکھ لے تھے اب وہ جب سننے کو تیار ہوئے ہیں تو ہم نے اپنے مطالبات پیش کر دیئے ہیں جمہوریت کے لیے جتنی ضروری حکومت ہے اتنی ہی اپوزیشن ہے غلط فہمیہ کم ہو خالد مقبول صدقی نے کہا کہ ایم کیم نے حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانے کے راستے کو ترجیح دی ابھی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں دواہو اگر لے رہے ہوتے تو دفاتر کھل جاتے ہیں یقین ہو سنن کے شہر علاقوں کا تو جہاں تک آپ نے کہا ہے یہ باقیوں کو دیکھنا ہے ہم نے تو ابھی حالات کا جائزہ لے رہا ہے اور یہ ہمارا حق ہے سربراہ ایم کیم نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کیا جائے سب نے اپنی ذمہ داری پوری ناکی تو جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے دوسری جانب تحریکی ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی قیادت میں وفد نے ایم کیم سے ملاقات کیا اور وزیراعظم کا پیغام پہنچایا وزیر خارجہ چودری پرویز الہی سے آج ملاقات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے تحریکی ادم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ایم کیم کے وفد سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر دفاع پرویز خٹک کے حملہ ایم کیم کے وفد سے ملاقات کی جس میں وزیر آزم عمران خان کی جانب سے اہم پیغام ایم کیم کو پہنچایا گیا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ایم کیم رہنماؤں میں وفاقی وزیر قانون و انصاف بیریسٹر فروغ نصیم وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق جاوید حنیف اور صادق افتخار شامل تھے وزیر آزم اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے مشیر پرائے پالیمان مربع براوان کا دعویٰ وزیر مملکت فروغ حبیب کہتے ہیں کہ بگوڑوں اور ضمیر فروشوں کا راستہ روک نہ ہوگا سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر پائے گی ایک سیریز شروع ہو رہی ہے اور وکٹری سٹینڈ پہ پھر قبضان ہوگا اس کے ٹائگر ہوئے پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہوگا پاکستان کا قانون ہے اس قانون کے اندر ایسے ضمیر فروشوں کا ایسے بگوڑوں کا اور ایسے نلام گھر لگانے والوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ بند ہونا چاہیے جناس بلا لیا گیا آپ سب کو پتا ہے منڈے کو اور اس کے بعد ووٹنگ ہونی ہے اور ووٹنگ کے بیچ جو اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اپنا مطلوبہ نمبر حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں عمران نیازی چوہے تم ہو عدم اعتماد پر ووٹنگ سے راہے فرار اختیار کر رہے ہو غیرت ہے تو آؤ پارلیمنٹ میں ووٹ ٹو ووٹ لڑتے ہیں عمران خان کے خطاب پر تجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کا شدید ردعمل کہا مولانا فضل رحمان عمران خان کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں ایک دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں اقتدار سے نکالنے میں کتنے آدمی تھے تم رو رو کے جواب دوگے کہ اقتدار سے باہر کرنے والے تین آدمی تھے خودکوشی حرام نہ ہوتی تو وہ پارلیمنٹ میں خودکوش حملہ کر کے منافقین کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو پھر بھی کبھی نہ کبھی نارمل ہوئی جائے گا ایک سے دو مہینے میں لیکن یہ جو گرمی کا موسم اس ٹائم میں شروع ہو چکا ہے یہ تو کہیں جا کے سبتمبر اکتوبر میں جا کے ٹھیک ہوگا اور لاہور کے موسم اور کے موسم کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیں نو بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور ابھی ٹیمپریچر جو ہے چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور میک پر موسمیات کے مطابق یہ بارہ ایک یا دو بجے قریب یہ ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر نمبر ون ہے لاہور اور جب ہماری بات ہوئی شہریوں سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بشک محکمہ موسمیات ہوں میں امید نہیں دلا لیکن ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے رمضان میں جو ہے اللہ کا کرم ہوگا اور موسم بہتر ہو جائے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ موسم ابھی اچھے ریج جا کے میجوں میں کرنے ہی بہت شکریہ حیث خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور خانے وال سے آپ کو افسوسناک خبر دے جہاں ایم فور موٹروے آدھی والا انٹرچینج کے قریب ٹرافک حادثے میں ایک شخص جانبھاک ہو گیا جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا ہے خانے وال سے افسوسناک خبر ایم فور موٹروے آدھی والا انٹرچینج کے قریب خوفناک ٹرافک حادثے میں ایک شخص جانبھاک جبکہ دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا کیا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے ایک مرتبہ پھر کچھ موسم کیا رخ کر لیتے ہیں کراچی کا تو کراچی میں گرمی کا راج برقرار ہے سورج آگ برسانے لگا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے یاسر سلیم سے بات کریں گے جو کہ اس وقت ہل پارک میں موجود ہیں یاسر سلیم بتائے گا کیا صورتحال ہے گرمی کی راچی میں گرمی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کا ایک کہنا ہے کہ آج کراچی کا جو میکسمنٹ ٹیمپریٹ ہے وہ تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا اور اس کی جو شدہ تھے وہ تقریباً 40 ڈگری تک جو ہے وہ محسوس کی جائے گی ہم آپ کے بتایا چلیں کہ گزشتہ دو روز سے جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ پڑھنے لگی تھی جس کی وجہ سے شہر قائد کے جو باسی ہیں وہ خاصے پریشان جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 سے 4 دن جو ہے وہ کراچی میں مزید گرم ہوں گے جس کی وجہ سے گرمی کی شدہ بھی جو ہے وہ زیادہ محسوس کی جائے گی آج کراچی کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 19.5 ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے شہر کی جانب جو ہوایاں چل رہی ہیں ان کی رفتار جو ہے وہ خاصی کم ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدہ جو ہے وہ مزید یہاں دن میں جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ پورے مارچ کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بارش کی پیشنٹ کوئی نہیں ہے بلکل کلئر بلو سکائے ہوگا اور ہات سنی ویدر جو ہے وہ کراچی کے اندر دیکھنے کو ملے گا اور آئندہ آنے والے جو دو سے تین دن ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کراچی میں گرمی کی شدہ جو ہے وہ محسوس کی جائے گی محکمہ موسمیات کے کہنا ہے کہ کراچی میں گرمی تو بڑھا ہی ہے لیکن ہیٹ ویف کا ابھی تک جو ہے وہ کچھ چانس نہیں ہے اور ہیٹ ویف جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوتا سکتی ہے لیکن آئندہ جو چار سے پانچ دنے اس میں کوئی ہیٹ ویف نہیں ہے لیکن کراچی کا محسوس ان ٹوٹالٹی جو ہے وہ گرم ہی رہے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیہ سلیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے